اس ٹیج پر موجود معزز علمائیں اہل سنت اور اس عظیم تحفظِ عقائد کانفرنس میں شرکت کرنے والے سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے سلام کیا لیکن سب کے جواب کی آواز نہیں آئی ایک مسئلہ سن لیئے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجیب ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کے سلام کا جواب نہ دے تو وہ گنہگار ہوگا آپس میں سلام کرو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو ملاقات کرنے سے پہلے سلام کرو گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرو سرکان نے خود فرمایا اب شو السلام بینکم آپس میں سلام کو رواج دو اس سے محبت بڑھے گی لیکن ایک بات سن لو ہر جبہ پہننے والے ہر کرتا پہننے والے ہر دستار باننے والے ہر داڑی رکھنے والے کو سلام نہ کرو یا ہر سنتوں کا آئینہ دار نظر آنے والے کے سلام کا جواب نہ دو میں تم کو بتاؤں کس کو سلام کرنا ہے اور کس کے سلام کا جواب دینا ہے بات آئیے تو عرض کر دیتا ہوں یہ اپنا ٹارگٹ بنا لو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تم ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے ہم کو سلام نہیں کرتے کیا بات ہے تو ان سے کہتو ارے ہم تو اسے سلام کریں گے جو مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام پڑتا ہے ہم تو اسے سلام کریں گے جو ہمارے نبی کی شان میں سلام پڑتا ہے ہم اس کو سلام کیوں کریں جو سلام پڑھنے کو بیدت کہتا ہے جو سلام پڑھنے پر شرطی کے فطرے لگاتا ہے جو سلام پڑھنے پر شرطی کے فطرے لگاتا ہے روکتا ہے اس کے سلام کا جواب کیوں دے ارے جب تم کائنات کے مختار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں کرتے ان پر سلام نہیں پڑتے تو ہم ان کے دیوانیں تم پر کیسے سلام کریں بھئی بہرحال آپس میں سلام کو رواج دوں